آج شہر کے ایک معروف شخصیت اور ایک اردو اخبار کے ایڈیٹر جناب آمیر علی خان صاحب نے کہا کہ تلنگانے میں بی آر ایس اور کانگریس کے بیچ مخابلہ ہے بلکل صحیح اور یہ بھی کہا کہ بی آر ایس پارٹی ہمیشہ بی جے پی کی تائید میں رہی بلکل غلط آپ نے یہ بھی کہا کہ سی اے اینار سی میں ہم نے ان کی مدد کی ٹوٹلی غلط ہم نے اپوس کیا اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ ٹی آر ایس اور بی جے پی ضرورت پندے پر ایک ہو جائیں گے کیونکہ چھوٹی پارٹی بی آر ایس ایک چھوٹی پارٹی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک علاقے کی پارٹی یا ایک سٹیٹ کی پارٹی اگر چھوٹی پارٹی ہے تو پھر آپ کے والد جب تلگو دیشم پارٹی میں تھے کیا وہ ہندوستان کی پارٹی تھی آپ جو اسر کانگریس میں گئے کیا وہ ایک ناشنل پارٹی تھی آپ ایک ایڈیٹر ہے آپ کافی کچھ جانتے ہیں آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اوٹ بینک کی طرح استعمال کرنے کے لیے آپ ریونت ریڈی کے گود میں بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس ٹرین کے دو پٹری ہے تو میرا آپ سے سیدھا سوال ہے اگر آپ اور بی جے پی ٹرین کے دو پٹری ہے تو کیا مسلمان وہ ٹرین ہے جس پر آپ چھڑ کر ووٹ لینا چاہتے ہیں جناب آمر علی خان صاحب آپ خود ایک جو ہے ریجنل پارٹی میں رہے آپ کے والد ایک ریجنل پارٹی سے ایم پی کونٹس کرے اور آپ بی آر ایس کو آج ایک ریجنل پارٹی کو یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی چی پارٹی ہے جو ضرورت پڑھنے پر سینٹر کا ساتھ دے کر دلی تک جائے گی کیسی آر ہر حال میں بی جے پی کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے کسی بھی حالات میں کسی بھی وقت میں کسی بھی مجبوری میں کبھی بی آر ایس بی جے پی کے ساتھ نہیں ملے گی بی آر ایس ایک واحد پارٹی ہے جو ہمیشہ اقلیتوں کے لیے سوچتے آئی ہے کرتے آئی ہے میں اس میڈیا کے ذریعے میرے تمام بھائیوں کو اس بات سے آگا کرنا چاہتا ہوں ایسے سٹیٹمنٹس میں آ کر آپ اپنے ووٹ کی لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں متحد ہو جائیے آج بی آر ایس ایک ہی پارٹی ہے جس نے آپ کو تعلیم دیا سب سے بڑی بات ایک انسان کی جو ہے نا اس کی طاقت اس کی تعلیم سے ہوتی ہے اسی لیے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے میرے بہنوں سے میرے ماں سے میرے بھائیوں سے کیونکہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ کے پاس سب سے بڑا ہتیار ہے لہٰذا ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آئے اور آپ مرائے مہربانی بی آر ایس کو مضبوط کیجئے یہ بلائے ہمارے ایراخی کی پارٹی ہے لیکن ہندوستان کی ساری نظر آپ اتلنگانے پر ہے جس طرح سے ترخی کر رہا ہے آگے چل کر بھی اسی طرح ترخی کرتے رہے گا اور انشاءاللہ ہوتا ہے آپ ہم مل کر ہی کل کا نیا سورج دیکھیں گے تیسری بار کیسی آر کو سی ایم دیکھیں گے اور ہم سب مل کر تیس تارک کے دن بی آر ایس کو جتائیں گے اور کیسی آر کو مضبوط کریں گے